تو جلائی 2021 میں یوکی آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی ناؤنسمنٹ لے کر آیا جس کے اندر آپ کم از کم دو سال سے لے کر تین سال تک جو ہے سٹیڈی کے بعد کام کر سکتے ہیں اور مجھے کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سپونسر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سپیسفک سیلری شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلیکسبل یہ کام ہے یہ فلیکسبل ورک ہے آپ کا جب دل چاہے آپ سوچ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو گراجویٹ روڈ ریلیٹی ٹو ورک ہے آفٹر سٹیڈی میکسیمان ٹو یئر اور تھری یئر کے لیے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگیں سرکویسٹ کرنے چینل کو لانس میں سبسکرائب کر دیجئے گا تو گراجویٹ روڈ جو ہے وہ اپن ہونے جا رہے ہیں جکم جولائی 2021 میں اس کے اندر یوکے میں آپ رہتے ہوئے جو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہیں وہ سوسائٹی کے لیے اکنومک جو ہے اپنا کنٹریبیشن کر سکتے ہیں یوکے ہائر ایڈوکیشن نے جو کورس پریزنٹ کیا ہے اگر تو وہ الیجیبل ہیں اور کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد گورنمنٹ اور ایمیگریشن کی طرف سے سٹوڈنٹس کو یہ آسانی آسل ہوگی کہ وہ کام کر سکتے ہیں یا کام کو ڈونڈ سکتے ہیں اپنی سٹیڈی کے کمپلیٹ ہونے کے بعد تقریباً دو سال یا تین سال تک یہ اکورڈنگ ٹو ان کی چوائس پر ہوگا سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس گراجویٹ روڈ کے طیب آپ یوکے کے کسی بھی کورنر میں جا کر کام کر سکتے ہیں پورے کا پورا جو یوکے ہے اس کے اندر آتا ہے یوکے کا یہ پلان ہے کہ یہ تقریباً 2020-30 تک 6 لاکھ تک جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو اجوکی ایڈیشن پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو سٹوڈنٹ ہوں گے وہ اگر یوکے میں کام کرتے ہیں تو ان کے ایکنومک لیے ان کے لیے بینیفیٹ ہوگا تو یوکے والے اس وجہ سے یہ گراجویٹ روڈ سسٹم پر کافی زیادہ کام کر رہے ہیں گراجویٹ روڈ کے الیجیبیلٹی کے لیے وہ سٹوڈنٹ وہ اپلیکنٹ جو آٹم 2020 میں جنہوں نے اپنی سٹیڈیز کو بیگن کیا ہے تو وہ 21 جون 2021 جوکے میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ الیجیبیل ہوں گے اسی طرح جو سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنی سٹیڈی کو شروع کیا ہے جو روڈ ہے اس کے اندر اگر پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 27 ستمبر سے 2021 سے کر سکتے ہیں تو یہ ورک ویسے سے ریلیٹڈ سکل سے ریلیٹڈ جو امیگرینڈ ہائیلی سکل پیپل ہوتے ہیں جو ہائیلی سکل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ برائیڈ چانس ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی اس میں ہونے جا رہی ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند دیئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو لازم سبسکرائب کر دیجئے گا اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ حافظ